پنجاب حکومت نے گزشتہ مالی سال میں صوبائی اور زلی محکمہ صحت کے لیے 166 ارب روپے کا بجڑ مختص کیا غریب عوام کو بہتر طبیع سہولیات دینے کے وعدے بھی کیے لیکن بدقسمتی سے پنجاب میں زیر تعمیر نو بڑے منصوبے بلندوں باغ دعووں کے باوجود مکمل ہو سکے نہ عوام کو مفت علاج کی سہولیات ڈاکٹروں نے اپیل کیا کہ حکومت سبز باغ دکھانے کی بجائے ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور غریب مریضوں کے لیے مفت علاج مالجے کا بندوبست کر دے سہت اور تعلیم پر زیادہ زیادہ بجٹ ہونا چاہیے اب جیسے کارڈیالوجی ہے پورے پنجاب میں صرف ایک پنجاب انسٹیٹو کارڈیالوجی ہے لاہور کے اب ہوئے اب ہمارا تو پرائم منسٹر یہاں پر علاج کرنے کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا ہو باہر جاتا ہے تو کیا ہم تو کو کر سکتے ہیں پھر ڈاکٹروں کے لیے نہیں بھی اگر گورنمنٹ سوچے تو کم از کم جو غریب مریض ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے دوران صحت کے بجٹ میں پندرہ سے بیس فیصد اضافے کی نویز سنائی گئی ہے تاہم ڈاکٹروں نے حکومت کو اپنی ترجیحات بدلنے کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ گیا ہے کیمرمین نجاز چورٹ کے ساتھ صرف اللہ چیمان ڈان نیوز لاہور